سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان تارا سنا کادی کوکپ پاروکی نرڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کراچی سے ہر کوئی لینا چاہتا ہے دینا نہیں خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کراچی کا حق دلوانے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے وفاق کی تین سو باسٹھ اشاریہ نو ارب کی شراکتداری ترگیارتی پیکج میں سات سو اننچاس اشاریہ نو ارب سن کے ہیں مرتضی بہاب کہتے ہیں ریکارڈ کی دورستگی کرنا چاہتا ہوں وفاق کم سے کم رقم دے رہا ہے زیادہ کاوش تو سنکی ہے موجودہ حکومت اور اس کا طرز عمل پاکستانیوں کے لیے بوجھ بن چکا ہے خوجہ ساتھ رفیق کہتے ہیں امید کرتا ہوں اے پی سی کے نتائج امید افضا ہوں گے سنگے مرمر کی کانکن کی خدایی کے دوران بیٹھنے سے انیس کانکن جانبہ حق نو زخمی جبکہ گیارہ لاپتہ ہیں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئیں کرونا سے مزید پانچ اموات ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6726 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 330 نئے کیسز ریپورٹ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس Law Firm of شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 ایمکی ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی پیکچ کو خوش آمدیت کہا امید ہے یہ صرف اعلان نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ہوگا اس پر شکو کو شبات نہیں کرنا چاہتے کراچی سے ہر کوئی لینا چاہتا ہے دینا نہیں چاہتا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایمکی ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نے سن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کراچی کو حق دلوانے کے لیے سڑکور پر آنا پڑا تو آئیں گے جو لوگ صوبے کی تقسیم کو گداری کہتے ہیں وہ سب سے بڑے گدار ہیں ہم نے کراچی کی ضروریات کی نشاندہی کی دی کراچی کے لیے کئی علانات ہوئے عمل نہیں ہو سکا عوام کو امید ہے لیکن دعا ہے کہ کراچی پیکج پر یقین بھی آ جائے خالد مقبول صدیقہ کا کہنا تھا کراچی کی ترقی اور خوشحالی پر برائے راز پاکستان سے وابستہ ہے ہم عمام کے ساتھ گلیوں محلوں میں رہتے اور ان کے دلوں میں بستے ہیں کراچی کے لوگ مایوسی کا شکار ہیں امید ہے کراچی پیکج پر عمل درامت بھی ہوگا کراچی سے متعلق اس بار وفاق سے زیادہ امیدیں ہیں اتحادی جماعت کی منتقب بلدیاتی حکومت کو نظر انداز کیا گیا نہیں وفاق بھی کرتی ہے آپ بھی کرتے ہیں عوام بھی کرتی ہے ہماری عوام تو اس طرح کی ابھی ہماری ایم کیوم ہوتی نا ابھی ہماری ایم کیوم گرافتہ کمیٹی میں بھی ہو رہا ہوتا نا اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں خدا کا خوف کرو یار بھائی سارے مت لگا دو پانچ میں سے ایک پختون کو بھی لگا دو یہی رافتہ کمیٹی کہتا ہے ایک سندھی کو بھی لگا دو یہی کرتے رہے ہم لوگ آپریشن ہوا ہے ہمارے خلاف سب تالیہ مجاتے رہے ہیں بھی بھی یہ نہیں کیا تھا نا ہم نکلے تو ہم نے کیا کیا اپنے طرف سے ترجمان سندھ حکومت مرتضی واہ آپ نے کہا ہے کہ ماضی میں کراچی کیے گئے اعلانات پورے نہیں ہوئے وفاقی وزراء نے کہا 62 فیصد وفاق اور 38 فیصد سندھ حکومت کا ہے وزیرالہ سندھ نے تو 802 ارب روپے کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی بہاب کا کہنا تھا کہ وفاق کی جانب سے 362.9 ارب روپے کی شراکتداری ہے جبکہ وفاق کراچی میں 62 فیصد شراکتداری کا کریڈل دے رہا ہے ترقیاتی پیکج میں 749.9 ارب روپے سندھ حکومت کے ہیں وفاق حکومت سالانہ 33 ارب روپے انویس کرے گی باقی رقم پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت دی جائے گی ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ وفاق پر الزامات نہیں لگا رہا ریکارڈ کی درستگی کرنا چاہتا ہوں وفاق کم سے کم رقم دے رہا ہے زیادہ کاوش تو سندھ کی ہے جب تک وفاق کراچی میں دلچس بھی نہیں لے گا شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ کراچی صرف سندھ کا دارو خلافہ ہی نہیں معاشی حب بھی ہے وزیراعلا سندھ نے متاثرین کی مدد کے لیے وزیراعظم کو خط لکھا مراد علیشان نے وزیراعظم سے ذریع کرزوں کی معافی کی درخواست بھی کی سندھ حکومت وفاق حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے ماضی میں کراچی کے لیے دیے گئے اعلانات پورے نہیں ہوئے مرتضی وحاب نے کہا کہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خود متاثر علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں صوبے کے بیس ازلہ کو آفہ زدہ تک قرار دیا گیا ہے بدین، سانگر، میرپور خاص میں بارشوں سے شدید نقصان پہنچا سندھ حکومت کی طرف سے متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں اعلانات تو بہت کرتے ہیں لیکن انفورچنٹلی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ پر ندر ڈالیں تو جو وعدے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے جو اعلانات کیے گئے ان اعلانات کو پورا نہیں کیا گیا 162 ارب روپے کا اعلان کراچی کی ترقی کے لیے ترقیاتی فنڈس کی شکل میں عمران خان صاحب نے کیا تھا اعلان غالباً فروری 2019 میں اور ساری سندھ حکومت نے اس اعلان کو ویلکم کیا تھا اور ویلکم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی صرف صوبہ سندھ کا دارور خلافہ نہیں ہے خواجہ ساتھ رفیق نے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی پر حکومت چورن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے پہلے بھی لیگی قائد واپس آئے لیکن انصاف نہیں ہوا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خواجہ ساتھ رفیق نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر حکومت چورن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے پہلے بھی لیگی قائد واپس آئے لیکن انصاف نہیں ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ خواجہ ساتھ رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت نہیں چاہتی نواز شریف واپس آئیں حکومت نواز شریف کی واپسی سے مطالق بے وکوف بنانے اور چورن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اپنی صحت پر توجہ دینا چاہیے پارٹی کا مشورہ ہے نواز شریف پہلے اپنی صحت کو ترجی دیں خواجہ ساتھ رفیق کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اور اس کا طرز عمل پاکستانیوں کے لئے بوجھ بن چکا ہے امید کرتا ہوں اے پی سی کے نتائج امید افضا ہوں گے انہوں نے کہا کہ کراچی پیکج وہی سرسل باگ ہیں جو کئی سال عمران خان نے پوری قوم کو دکھائے اب وہی خواب عمران خان کراچی کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں لیگی رہنما نے کہا وزیر آزم کراچی کے لئے گیارہ سو ارب کا پیکج کا اعلان کرائے ہیں پاکستان کا کل ترقیاتی بجٹ سات سو ارب ہے تو سو ارب کہاں سے آئے گا کراچی پیکج کا اعلان تو کر رہے ہیں عمل درامت نہیں ہوگا انہوں نے کہا پارلیمانی دھانچے کو تبلیل کرنا آئین کے دھانچے کو تبلیل کرنے کے مترادف ہے باتوں سے منظام نہیں بدلے گا بانیان پاکستان نے پاکستان کے لئے پارلیمانی نظام کا انتخاب کیا ہے عمران خان صاحب نے پہلے کئی سال تک قوم کو دکھائے اور اب وہی سبز باگ وہ کراچی کے لوگوں کو دکھانے کی خوشش کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چورن دیکھا گیا خیبر پکتونخواہ میں زمشدہ قبائلی زلہ محمد کی تحصیل صافی میں سنگ مرمر کی کان خدائی کے دوران اچانک بیٹھ گئی حاصل میں انیس کان کن جانبہ حق نو زخمی اور گیارہ فرات لا پتا ہیں مل بے تلے محنت کشن کو نکالنے کے لئے امدادی کاروائیاں جاری ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خیبر پکتونخواہ میں زمشدہ قبائلی زلہ محمد کی تحصیل صافی میں سنگ مرمر کی کان خدائی کے دوران اچانک بیٹھ گئی حاصل میں اٹھارہ کان کن جانبہ حق نو زخمی اور گیارہ فرات لا پتا ہیں مل بے تلے دبے محنت کشن کو نکالنے کے لئے امدادی کاروائیاں جاری ہیں حاصل سکھ گزوشتہ روز پیش آیا پی ڈی ایم اے کے مطابق زلہ محمد کی تحصیل صافی میں ماربل مائنز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا کہ کان اچانک دھماکے سے بیٹھ گئی اطلاع ملنے پر امدادی ٹیموں نے حاصل کی جگہ پر پہنچ کر کام شروع کر دیا اب تک اٹھارہ کان کنوں کی لاشیں مل بے سے نکال لی گئی ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق امدادی کاروائیوں میں پاک آرمی زل انتظامیہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں پشاور سے پانچ ایمبولنس اور ایک ریکووری وحکل محمد کے لیے بھیج دیا گیا ہے آپریشن میں ریسکیو کے ایک سو بی سے زائد اہل کار حصہ لے رہے ہیں لاپتہ ہونے والے گیارہ افراد کی تلاش جاری ہیں خیبر پکتونکہ کے وزیر محنت شوکت یوسف زی نے سانیا ماربل مائنز محمد پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے شوکت یوسف زی کے مطابق جائوکو پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں ملک پر میں کرونا وابا کے فال کیسیسی تعداد 6,726 رہ گئی ملک پر میں مجموعی کیسیسی تعداد 2,99,233 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک پر میں کرونا وابا کے فال کیسیسی تعداد 6,726 رہ گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق ملک پر میں کرونا وابا کے گزشت 24 گھنٹوں میں 330 نئے کیسس اور مزید پانچ اموات ریپورٹ ہوئیں جس کے بعد ملک پر میں مجموعی کیسیس کی تعداد 2,99,233 اور اموات کی مجموعی تعداد 6,350 ہو گئی اینڈ سی اوزی کے مطابق اب تک 2,86,157 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 23,521 ٹیسس کیے گئے ملک پر میں فال کیسیس کی تعداد 6,726 رہ گئی اینڈ سی اوزی کے مطابق سن میں مریضوں کی تعداد 1,3,807 پنجاب میں 97,306 خیبر پکتون خواہ میں 36,663 اسلام آباد میں 15,762 بلوچستان میں 13,321 ازاد کشمیر میں 2,333 اور گلگد میں 3,041 تعداد ہو گئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد موسیقی